موسیقی آج کی سوا یہی برکاست ہوتی ہے موسیقی سب کیسی ہوا مستانی ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں مستانی سے یہ انجان بن کر پوچھنے کا ناٹک کیا کر رہی ہیں سوریہ بیخم آخر یہ سب آپ دونوں نے مل کے ہی تو کیا ہے رانی صاحب یہ سب کیا کر رہی ہیں وہ ہمارے پتا ہے اے براز تک آپ کو ان کی پتری ہونے کا سمما نہیں ملا اور نہ ہی آپ کی امی کو ایک رانی کی جگہ ملی مچپن سے لے کر آج تک آپ اور آپ کی امی اس اپمان کی اگنی میں جلتی رہی مستانی اور ورشوں سے اپنے اندر وش پال رہی تھی اور جب پتا جی نے آپ کو ہمارے اوپر شستر تانے وہ دیکھ لیا تو آپ نے سارا وش ہوگل دیا آپ کا دیا پرسات کھاتے ہی مہاراج کی سیتی بھی گڑ گئی آپ نے اپنے پتا ہی نہیں بندلکھن کے مہاراج کی حتیہ کرنے کا پریاس کیا ہے مستانی اس کا دنڈاپ کو اور آپ کی ماں کو اوشش ملے گا یہ سب کو جھوٹ ہے ہم نے اپنے پتا کو زہن نہیں دیا ہے سپائیو مستانی اور اس کی امی کو تب تک نظر بند رکھا جائے جب تک مہاراج کی ستیتی میں صدار نہیں ہو جاتا رانی سایسے مت کیجئے مستانی بے قصور ہے انہیں لے کر جاؤ اس ویوا میں مجھے کن کو سوٹیوں سے گزرنا پڑا ہے یہ میرے لاوہ اور کوئی نہیں جانتا کیا مطلب ہی ہوتا ہے اور سدہ کہتے ہیں کہ اتیا چار کرنا جتنا بورا ہے اتنا ہی بورا اتیا چار سینہ بھی لیکن بس اب میں اور نہیں ساہوں گی میں نے نرنے لیلے کہ میں واپس اپنے سسرال نہیں جاؤں گی اور مجھے پورا بشواس ہے کہ بھاو میرے نرنے کا سمرتھن کریں گے تاہی ہم جانتے ہیں آپ اس سمیں زاوائی باپوسے ہی نہیں آئی صاحب اور تاہی صاحب سے بھی روٹی ہیں پر اپنی زندگی کا اتنا بڑا نرنے کروہد میں لینا اچت نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے بھاو نے تو اس وائے مجھے سمسیاؤں سے لڑنا سکھایا بھاگنا نہیں پر اب میں تھک چکیوں بھائی نہیں آئی صاحب بھلے میرے دکھ کو نہ سمجھے پر انہیں میرے ہات کو سمجھنا ہوگا میں بھی تو دیکھو کہ آئی کب تک میرے لیے اپنا پریم نہیں دکھاتی کوٹیاں کھائے انسکٹ مانوس کھائے یہاں کیا کر رہا ہے تجھے کیا لگتا ہے اتنی اتھل پتل میں رادہ ککو شاند بیٹھیں گی انہوں نے مجھے بھیج آئے تاکہ میں یہاں کی پل پل کی جانکاری انہیں بھیجتا رہا ہوں میرا گھوٹیاں ککو کا گپتچار بن کر آیا ہے بھا جی آئی صاحب تو پھر انہیں سمچار بھیجوا دیجئے کہ وہ اپنا من پککا کر لے کیونکہ کل دربار میں ساہو مہراج کی کسوٹی پر ان کے سپوٹر شریباجی راو ہم سے ہارنے والے ہیں ہارنے والے وکتیوں کا اس طرح سے اپاہات نہیں کرنا چاہیے ان کے پرتی دیا بھاو دکھانا چاہیے انیتھانا نہیں ہماری بات کا مرم ماتر اتنا تھا کہ آپ کی آئی صاحب کداشت آپ کی ہار سے وچلیت نہ ہو جائیں ڈمگادھر جی ہمارے بھاو بارہ سال کے تھے جب ان کا ڈر نکال لے کے لیے ہمارے آئی صاحب نے انہیں موت کے موں میں ڈھکیل دیا تھا جو آئی اپنے بچے کو موت سے لڑتے ہوئے دیکھ کر وچلیت نہیں ہوتی وہ اس چھوٹے سے کسوٹی سے کیسے وچلیت ہوگی اس لئے آپ اپنی بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے پیشوائی سمبھالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ورد کو دوسرے کی آئیو کا نہیں اپنی جلوائیو کا دیاں نکھنا چاہیے پنٹ جی پیشوائی سمبھالنا آپ کے لئے کھیل ہوگا میرے لئے میرا کرتا بھی ہے پنٹ جسے نبھانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا آئیسا ہے بھیونت آئی نے آپ سے جو کچھ بھی کہا اس کے بات آپ شاند کیسے رہ سکتی ہے جب آپ کی سنتان ہوگی آپ خود سمجھ جائیں گی بچے جب دکھشی ہوتے ہیں تو روتے بھی ماں کے سامنے ہیں اور جھگڑتے بھی ماں سے ہی ہیں آپ کو برا نہیں لگا برا سمسار کی بات کا لگتا ہے اپنی سنتان کی بات کا نہیں سنتان جب چل نہیں سکتی تو ماں کی گود میں رہتی ہے جب ماں کی گود سے اتر بھی جاتی ہے تب بھی ماں کے دل سے نہیں ہوتا کیا میں اندر آ سکتا ہوں بھائی ساہب اللہم بھائی ساہب میں ستارہ سے گودیا جی کے سندش لائیا ہوں کہ پیشوا پت کے لیے گھنگا دھر جی اور بازی راو جی کے بیچ ایک کسوٹی ہوگی اور جو اس کسوٹی پہ کھرا اترے گا وہ ہی پیشوا پت کے ادھکاری ہوگا ہائی ساہب آپ کیا ہوگا آپ اپنے پتی کو نہیں جانتی وہی نہیں پر میں اپنے بھاؤ کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں سنسار کی ایسی کوئی کسوٹی نہیں جس پر میرے بھاؤ کھرے نہ اُتر سکے یو تائی آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتی ہے کہ ہم اپنے پتی کو نہیں جانتے ہمیشہ ان کے اور ہماری سممند میں کمیاں کیوں ڈھونتی رہتی ہے شاند راہو کے ویجائی کی پرارتھنا کرنے کے بجائے آپ دونوں اپنے چھوٹے جھگڑوں میں اُلچی ہوئی ہیں آپ لوگ گنگا دھر جی کو نہیں جانتے وہ ایک اتیانت ہی چطور راج نتی جنیا ہے پیشوائی پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تلوار کو تو کٹنے کے لیے پاس آنا ہوتا ہے لیکن روپ روپ تو دوسری ہی ہردے کو کٹ ڈالتا ہے بادی راو کو کل دربار میں پہنچنے سے روکنے کے لیے ماتر تمہارا روپ کام نہیں آئے گا آپ بھول کریں گنگا دھر جی دنگ بچھو ماتا ہے پتلی نہیں بادی راو سنسار کا وہ یودہ ہے جو ہوا کی سرسرہت سے تیر پہچان لیتا ہے اس تک تیر پہنچانا ہے تو تیر کو پھول میں لپیٹ کر ہی مارنا ہوگا بادی راو سنسار کا سب سے بڑا ویر ہے کینٹو ہے تو پرش ہی تمہارا روپ چاہے ایک پل کی لیے ہی اس کا دھیان بھٹکائے گا وشش اور بس اسی پل تم وار کروگی کل جب بادی راو دربار پہنچے تو اس کے چہرے پر پیرتا نہیں بلاستہ دکھنی چاہیے تاکہ شاہو مہاراج ایک نظر میں ہی بھاپ جائیں کی بازی راو نے رات بھر کا سوٹی پر نہیں تم پر دھیان دیا ہے موسیقی 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 واہ گھنگا دھر جی واہ چطور کی چطورائی نے تو اپنی چال چل دی پرانتو آپ کو وشواس ہے کہ یہ مندھاکی نے آپ کا کام کر پائیں گے ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بازی راو میں کیول ویرتا نہیں اس میں بدھی بھی ہے اور بیویک بھی موسیقی جیسے ون کے پشپ کو مرجھا دیتی دھوپ بدھی بیویک کو ایسے ہی کھا جاتا ہے روپ موسیقی